اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فورٹی ون فرنس بن حاتی ایک بہت بڑی کمپنی ہے دبائی میں اور اس میں ایک میں نے ریسنٹی ویڈیو شائع کی تھی کہ ان کو مختلف پوزیشن کیلئے لوگ درکار ہے بہت بڑی ہائرنگ ہے تقریباً جو ہے پوچاس کے قریب ان کو ہائرنگ ہی ضرورت ہے پوچاس مختلف پوزیشن سے جس کے بارے میں آپ نے صرف اپنی سی وی بیجنی تھی لیکن ابھی انہوں نے اتنی بڑی ہائرنگ ہے تو ابھی ان کے ہائرنگ میں کمل نہیں ہوئی تو ابھی انہوں نے ڈائریک انٹریوز رکھے ہیں ڈائریک انٹریوز کے لیے میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ اس کا بہت بینفرٹ ہوتا ہے اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو یعنی کہ آپ کو ریپلائے آئے ہیں نا یہ جب آپ میل بیجھ دیں لیکن ڈائریک انٹریوز میں یہ چاند زیادہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں گے وہاں پر بات کریں گے وہاں پر میں بھی ٹیسٹ بھی ہوگا تو پھر آپ کو ہائر کیا جا سکتا ہے تو اس میں یہ انتظار نہیں کرنا پڑتا تو اب اس کمپنی نے فرسٹ اور سیکنڈ جولائی کو جو ہیں انٹریوز رکھے ہیں ایک گروپ کے لیے پھر جو دوسرا گروپ ہے ففت اور سکس کے لیے جو ہیں انہوں نے ففت جولائی اور سکس جولائی کو جو ہیں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے ایک ہی کمپنی ہے لیکن انہوں نے پوزیشن کے لحاظ سے دو ڈیوائیڈز رکھی ہے فرسٹ اور ٹو کو مختلف پوزیشن کے لیے ہائریں گے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ سکرین پر شیئر کر دوں گا پھر ففت اور سکس جولائی کو وہ بھی مختلف پوزیشن کے لیے ہائریں گے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس میں سیفٹی آفیسر چاہیے اس میں ویلڈرز چاہیے اس میں پروجیک انجینئر چاہیے انجینئر سے سیفٹی آفیسر سے سیفٹی منیجر سے یعنی کہ ایک جو ہے آپ پیسے سمجھ لیں یہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ وارکرز ہو سکتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے باقی ان کا کیا کام ہے کنسٹرکشن کا بھی کام ہے ان کا مختلف ڈپارمنٹ کام ہے اور بناہتی کمپنی کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کی سیلریز بہت اچھی ہوتی ہیں ایبن میں نے پہلے ویڈیو میں بتا تھا ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک لیبر کی سیلری تقریباً اٹھارہ سو تک آ جاتی ہے باقی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس حساب سے سیلریز دے رہے ہوں گے جب ویزا جن کے فری ہیں اور اور بھی بینیفٹس ہیں لیکن ویزا جو ہے ایک سٹینڈر کمپنی ہے تو آپ سے کوئی پیسہ چارج نہیں کیا جائے گا یہ ساری باتیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن یاد رکھیے گا میرا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک لوگ بیج دیتے ہیں تو اس حساب سے پھر میں ویڈیوز بناتا ہوں انویسٹیکیشن کر کے اس کمپنی سے بات کر کے کہ آپ کے انٹریوز ہیں یا نہیں ہیں تو پھر اس سے کمپنی کر کے میں آپ لوگ تک یہ ویڈیو بنا کر شیئر کر دیتا ہوں باقی میرا اس سے کوئی ایسا نہ میرے ان کے ساتھ کوئی یعنی کے ریلیشنشپ ہے یا کوئی وہ آدمی جو اس میں کام کر رہا ہے وہ آپ کیلئے کچھ کر پائے گا نہیں انفرمیشن شیئر کرنا میرا کام ہے باقی انٹریوی کس طرح پاس کرنا ہے وہ تو آپ پر ریپین کرتا ہے اگر آپ پورے وطرتے ہیں نہ کہ آپ شورٹ کٹ راستہ دیکھیں کہ سر ہمارے لئے کچھ کیجئے گا ایسا ہم میں کچھ نہیں کر سکتا نہیں میرے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کوئی تو اب وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آئیے سکرین کی طرف تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بنغاتی اوپن ڈے انٹریویز ہیں اس میں اچھا اس میں ہنڈی میں بھی لکھا ہے اردو ہماری کمپنی کو سٹیل فیبریکیشن فکٹری اور سائٹ انسٹالیشن ٹیم میں کارکنوں کی بڑی تعداد کی ضرورت ہے جیسے کہ اردو میں بھی لکھا ہے پروجیک منیجمنٹ اینڈ سائٹ اوپریشنز اچھا اس کے دو پارٹس ہیں اس میں جو ہے پروجیکس منیجر ان کو چاہیے ایک نئی زیادہ سائٹ انجینئر ان کو چاہیے ان کو فورمن چاہیے ان کو اریکٹورز چاہیے رگرز چاہیے ان کو مشین فورمن چاہیے ان کو مشین اوپریٹرز چاہیے ان کو فیبریکیشن انجینئر چاہیے ان کو الیکٹرکل ٹکنیشن چاہیے ان کو فیبریکیشن فورمن چاہیے ان کو فیبریکیشن فورمن چاہیے ان کو فیبریکی ٹیم میمبر چاہیے ان کو سینڈ بلاسٹر چاہیے ان کو پینٹر چاہیے ان کو ایم سی پروگرامر چاہیے ان کو فینشر چاہیے اور اس میں جو انٹریو ڈیڈ ہے صبح جولائی کو جو ففت جولائی اور سکس جولائی کو ہوں گے انٹریوز اور صبح نو بجے سے لے کر دو بجے تک انٹریوز ہوں گے نوٹ وی آر پروائیڈنگ فری ویزا ویڈاؤٹ ادر بینیفٹس یہاں پر نوٹ کی رہے ہیں ایک بات انہوں ہے کہ ہم ویزا فری پروائیڈ کر رہے ہیں اور بینیفٹس کے سوا انٹریوز لوکیشنز جو ہیں ایڈوانس میٹل ورکس ایف زیڈ کو ٹیکنو مارا پارک دوبائی میں ہیں اچھا کیو آر کوڈ کو سکین کر کے لوکیشن لے سکتا ہے نہیں تو آپ میرے جو ہے نیچے ڈسکیپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اسی کمپنی میں اور بھی ہائرنگ ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بنغاتی کمپنی اوپن ہے سیم ہوئی ہے اس میں انجینئرنگ اینڈ ٹیکنیکل لوگ چاہیے ڈوکیمنٹ کنٹرولر ان کو چاہیے ان کو درافٹنگ چیکر چاہیے سٹیل اینڈ کلیڈنگ کے لیے ان کو qhc منیجر چاہیے ان کو ٹیکنیکل سمیٹل آفیسر چاہیے ان کو سیفٹی انجینئر چاہیے ان کو ڈرافٹر اور ڈیٹیلر ڈرافٹمنٹ چاہیے ان کو سیفٹی آفیسر چاہیے ان کو production منیجر چاہیے ان کو planning انجنیئر چاہیے ان کو preparation انجنیئر چاہیے پلننگ coordinator ان کو چاہیے qc انجنیئر ان کو چاہیے ان کو quantity surveyor چاہیے ان کو qc inspector چاہیے ان کو commercial اور maintenance انجنئر چاہیے سیم interviews جو ہیں ان کے صبح ایک بجے سے لے کر دو بجے تک ہیں جولائی first اس کے جو ہیں ففت اور سکست کو ہیں اس کے first اور two جولائی کو انٹورویز ہیں صبح نو بجے سے لے کر دو بجے تک انٹورویز چلیں گی انٹوروی لوکیشن ایڈوانس میٹل ورک ایف ایف زیڈز کو ٹیکنو پارک دوبائی میں ہیں انٹرویز ہیں یہ کیو آر کوڑ کو بھی سکینز کر سکتے ہیں اور جو ہے ڈسکیپشن میں بھی آپ کو لوکیشن مل جائے گی دونوں لوکیشن آپ کو دونوں جگہ انٹرویز ہیں تو یاد رکھئے گا کہ جولائی فرسٹ اور سیکنڈ کو انٹرویز ہیں ان پوزیشنز کے لیے اور سیکنڈ پوزیشنز کے لیے ففت اور سکس کو انٹرویز ہیں تو بھائی اور دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا اب نو سے دوبے جی تک ان کی انٹرویز ہیں دونوں پارٹس کے اور ٹیکنو پارک دوبائی میں ان کے جو ہیں انٹرویز ہوں گے اور لوکیشن جو ہے آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گی اگر آپ میری ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اوپر یہاں پر لنک مل جائے گا لوکیشنز کا اور یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ کے شیئر کرنے سے یاد رکھے گا کہ اگر کوئی یہ شیئر کرتا ہے اپنے جوب کے بارے میں میں جوب ڈھون رہا ہوں تو اس کو بھی لائک دیجئے گا آپ کے لائک کرنے سے وہ کیا ہوتا ہے رنگ پر آتا ہے رنگ پر آنے سے میں بھی اس کو جوب مل جائے تو یہ تو ایسی ویڈیو ہے جس میں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ اس کو شیئر کریں شیئر کرنے سے کیا ہوگا کہ میں بھی کسی کو جوب مل جائے اور اگر کسی کو جوب مل گئی تو کیا ہی بات ہے تو آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو ہمارے چینل فورٹی ون پر نئے ہیں تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں اس طرح جوب ریلیٹڈ ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں یو ای میں اور اور بھی ایک اور کچھ نیوز ہوتی ہے ویزا کے حوالے سے ویزا کے حوالے سے ابھی تک جو ہے میں نے ایک ویڈیو پیوز کی ہے ایسے جو ہے میں ویڈیوز نہیں بنا سکتا جب تک پکیٹ کی خبر نہ ہو تو میں اس پر ویڈیو بھی نہیں بناتا لیکن ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کہ پاکستانیوں کے ویزے کل جائیں جس پر میں جیسی ہی نیوز آئے گی میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں گا تب تک لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھی گیا اس ویڈیو کا خیال رکھی گیا اس چینل کا بھی خیال رکھی گیا آج کیلئے اتنا ہی خدا حافظ